یہ دو مدد جو ہمارے ٹرانسفر پالیسیز ہیں اس کے علاوہ چونکہ گورنمنٹ نے باہر ہا ہمیں کئی بار پچھلی باری عمرہ جب ڈیپوٹیشن ایڈوکیشن مرنسٹر صاحب سے ملا تو انہوں نے ہمیں یہ اشورڈ کیا تھا کہ آپ کی یہ پالیسی جو ہیں بنا رہے ہیں لیکن بدقسمتی ابھی تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی نہ ہی وہ کچھ سامنے آیا باقی ٹرانسفر پالیسیز کے لیے ہم لوگ جو ہیں وہ بائیہ کا آواز اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں اور سرکار سے یہ اپیر کرتے ہیں کہ وہ جلدہ جل ٹرانسفر پالیسی جو ہے وہ رائیبری تعلیم ٹیچرز کے لیے خاص کا فیمیڈ ٹیچرز کے لیے وہ امپلیمنٹ کریں تاکہ یہ لوگ سفر نہ کر سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے رائیبری تعلیم سکیم شروع ہوئی ہے ہم انہی سکولوں میں کام کر رہے ہیں جیسا کہ دو ہزار میں جیسے سکیم سٹارٹ کی گئی تھی اور دو ہزار سے لے کے آج تک ہم دیکھیں آئے کہ دو ہزار سترہ چل رہا ہے تو پچھلے سترہ سالوں سے ہم ایک ہی سکول میں کام کر رہے ہیں جو ہمارا جو کیس ہے وہ سرنگر ہائی کورڈ میں لڑکا ہوا ہے تو پچھلی جو سرکار تھی جس کے مکھے منتری مانینی ہمارے عمرہ بدللہ جی تھی انہوں نے ہمارے حق میں جی فیصلہ کیے تھا بٹ جیسے ہی جی گورنمنٹ آئی نئی بی جی پی اور پی ڈی پی پی پولیشن آئی انہوں نے ہمارے آرڈر کو باپیس لے لیا تو میں کہتا ہوں کہ پلیس اس کے لیے میں مانینی ہمارے جو شکشہ منتری ہے اور ہماری جو محبوبہ مکتی جی ہے کہ ہمارا جو فیبر میں یہ آرڈر نمبر ہمارا جو 469 جو آرڈر نمبر ہے ہمارے فیبر میں کیے جائے دوسرا میں جی بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم نے اپنے کارے کال جو پانچ برشوں کا پورا کی ہے سر میں آپ کے مادنوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مارا آرڈر کسی بھی ٹیچر کا دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ آفٹر کپلیڈ جو آرڈو کر فرمی ہے جنرلائی ٹیچر تو جب ہمارے آرڈر پر لکھا ہے پانچ سالوں کے بعد کہ آپ جنرلائی ٹیچر ہو تو ہمارے آرڈر ہمارے کوئی بھی ہمارا ڈائزگی نیشت ہوتا ہے جب ہماری ٹینی پروگرام کوئی ہوتا ہے آپ سے لیٹر مہارا آفیس سے سکول میں آتا ہے ہمارے آگے آر آر ایٹی لکھا ہے تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے